Welcome to Electronic Diary This is me Mahin Akhtar اور آج ہم شابدل لطیف یونیورسٹی خیرپور میں موجود ہے جہاں تہیسپین فیسٹیول کا دوسرا دن ہے اور لوگوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ یہاں موجود ہے آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں اب آپ کی یونیورسٹی میں شابدل لطیف یونیورسٹی میں امن کا جشن منایا جا رہے ہیں امن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیے ہیں میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اس قسم کیوین سونے چاہیے دوسرے ادارے بھی اس قسم کا پروگرام کریں اور بچوں میں وہ جو بیچے نہیں ہو جو فرسٹریشن کا جو آج کل کا ماں ہو لے اس میں اس قسم کے ایونس بہت پوزیٹیو جو چیز لائیں گے امپیکٹ ہوگا تو مجھے بہت خوشی ہے اور میرے بچے بہت اچھے طریقے سے اس کو انجوائے کر رہے ہیں تو یہ ایونس ہونے چاہیے ہیں تہیسپین کییٹر فاؤنڈیشن کے جانب سے یہ ایونس کیا جا رہا ہے آگلے سال کے کیا پروگرام ہے تہیسپین نے ابھی سے مجھے کہا کہ ہم دوسرا پروگرام بھی آگ کے ساتھ کریں گے کیونکہ اتنا اچھا آڈینٹس اور اتنا اچھا وینیو ہمیں اور کئی نہیں ملا آج تک تو انشاءاللہ ہم آہندہ بھی ان کے ساتھ مل کے دوسرا پروگرام کریں گے دیکھیں ظلم چاہے پشمیر میں ہو پلسطین میں ہو یا پاکستان میں نمرتہ کے ساتھ ہو ظلم ظلم ہے ظلم کے خلاف آواز اتھانا اگر ہم پاکستان اولیہ کلام کی دھردی کے سٹیزنز ہیں تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم ظالم کی مخالفت کریں اور ہم مظلوم کی حمایت کریں چاہے کشمیر کے مظلوم بھائی ہو ہمارے چاہے ہمارے پاکستان میں ہمارے ملک میں کسی بچی کے ساتھ ظلم ہو یا کسی دوسرے کی عبادتگاہ پہ اٹیک ہو اس کے ساتھ ظلم ہو یہ سب چیزوں کی ہمیں اب شہور آ جانا چاہیے بیداری ہو جانا چاہیے یہی ولیوں کا میسج ہے یہی سفیزم ہے یہی رسول پاکستان کا میسج ہے ہر مذہب میں ہر دین میں یہ بنیاد ہے کہ آپ دوسرے کی رسپیکٹ کریں کسی کا دل نہ دکھیں گورنمنٹ سے کیا مطالبات کریں گے جو آج کل سندھ میں یہ حالات ہو اور پاکستان میں جو حالات چاہیے ہیں دیکھیں گورنمنٹ کی فیلئر ہے یہ جب آپ ولیوں کی دھرتی میں کاروکاری ہو کبیل آئی جھگڑے ہو خودکش حملے ہو تو ولیوں کے میسج میں کوئی کمی نہیں ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن میں کمی ہے تو گورنمنٹ نے اوقاف بنا کے جب دھرگوں کو کمانے کا ذریعہ بنا دیا یہ گورنمنٹ کا پہلی ہے اوقاف کو ان کی سینٹریٹی واپس دی جائے دھرگوں کو بحال کیا جائے اوقاف کا رول ختم کیا جائے اور ان کو ایزا انڈیپینڈنٹ ادارے جو اللہ کی طرف سے ہے یہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو صدیوں سے چل رہے ہیں ان کو چلنے دیا جائے اور ان کی میسج کو یورسٹیز میں تعلیمی اداروں میں پاپکٹ کیا جائے جیسا کہ آج کے ایونٹ میں ایک یورسٹی میں یہ سوپیزم کا پروگرام ہوا ہے اس کا اثر یقیناً جنریشنز سکھ جائے گا ایک دنیا میں جائے خیرپور میں یہ فیسٹیول جاری ہے آج اس فیسٹیول کا دوسرا دن اس طرح کے پروگرام کا انقاد ہونا چاہیے اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ پروگرام ہوتے رہیں گے ہمارے جو نئی جنریشن ہے وہ اپسٹ ہے وہ ان کو بہت ٹینشن ہے جو مہنگ آپ اتنے ہماری ہو گئی ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے نئیشن کو ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے چار دن چلیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سے جو بندے ہیں وہ کچھ تو ریلیس ہو جائیں گے اور جو نہیں ہو سکیں گے ان کے لیے اور کچھ طریقہ کر کے ریلیس کریں گے انشاءاللہ میں انشاءاللہ شابداللاتیف یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہوں آئیم فرم انگلیش دپارٹمنٹ اور ایسے ہماری یونیورسٹی میں امان کے جوشن ہوتے رہے اور تاک کہ ہمیں انزوائے کرتے رہے پروگرام کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ تیسپین فاموڈیشن پر پہلے تو بہن کو شکریہ کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہماری یونیورسٹی میں اس طرح کا پروگرام اوڈنائز کر رہا ہے اور بہت اچھا لگا ہمیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آج سیکنڈ ہے اور وی آر گیوگرام میسیج تو ہول سیندن پاکستان وی آر سو کن پرموٹ پیس این ہارمونی ٹورسٹیشن اور یہ کہنا چاہوں گی کہ اچھا لگ رہا ہے بہت کہ بہت سارے ٹیلنٹ ٹیلنٹس اور جو فوک کلچرز ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور جو ہم نے پہلے نہیں دیکھے تھے اور یہی کہنا چاہوں گی کہ بہت انجوائل کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ یہاں پہ آکے بہت ہی ایک اچھا فیل ہو رہا ہے کیونکہ ہم کافی ٹائم بعد ہماری یونیورسٹری میں یہ فیسٹیول ہوا ہے فوک فیسٹیول کے نام سے جو ہوا ہے یہاں جو جے کہ یونی ایم پروگرام منقید کئے ہوئا ہے ہم نے جو جسم اور ایساں کے انہیں جی تحت ہلنوں پواندو ایساں کے بھائی چارے سا ہلنوں پواندو ہمیں یہاں پہ سوفی ازم جو ہے سیکھنے کا موگا ملا جو ہے کس طرح سے ہم سوفی ازم کو آگے بڑھا سکتے ہیں کس طرح ہم سیکھ سکتے ہیں یہاں بھی انہوں نے مختلف جو ہے وہ اسٹالز لگا ہوئے ہیں بلڈ ڈانرز کے لیے جن کو بلڈ کی سکھ ضرورتی ہے یہ بھی اسٹالز ہے کھانے بھی نہیں کے اسٹالز ہیں بہت تفریح والا جو ماحول ہے ماشاءاللہ یہ جو پروگرام چل رہا ہے یہ نوجوان نسل کے لیے بہت موٹیویشن ہے